بسم اللہ الرحمن الرحیمی اسلام علیکم دوستو مصر کی سرزمین پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے شاہی محل میں دربار لگا ہوا تھا اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کر چکے تھے اب سلطان صلاح الدین ایوبی دربار کو برخواست کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ایک دروازے پر کھڑا سنتری دورتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا سلطان معظم محل کے دروازے پر دو تاجر بھائی حاضر ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تقریباً آدھا گاؤں ساتھ آیا ہے سلطان معظم وہ سارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ سلطان سے درخواست کریں کہ وہ ان دو بھائیوں کا مسئلہ ضرور سنیں ورنہ یہ ایک گھوڑی کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنا لیں گے یہ سن کر سنتری دورتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان نے کہا یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دربار کا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن چونکہ مسئلہ کافی سنگین ہے لہٰذا تم ان دو تاجروں کو اور ان گاؤں کے چند بزرگوں کو لے کر میرے سامنے حاضر کرو تھوڑی دیر کے اندر دو تاجر اور گاؤں کے چند لوگ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے سلطان معظم یہ دو بھائی مصر کے شہر امین کے اندر رہتے ہیں اور سلطان معظم ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ گھوڑی میری ہے اور دوسرا بھائی کہتا ہے یہ گھوڑی میری ہے سلطان معظم دونوں کے پاس مکمل ثبوت ہیں جس سے یہ صاف ظہر ہوتا ہے کہ یہ گھوڑی ان دونوں میں سے ایک کی ہے جب ہم ایک کے ثبوت دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑی اس کی ہے اور جب دوسرے کے ثبوت دیکھتے ہیں اور اس کے دلائل سنتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ گھوڑی اس کی ہے سلطان معظم جب یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہوا تو ہم اس مسئلے کو لے کر شہر کی قاضی کے پاس گئے تو قاضی بھی اس مقدمے کو حل کرنے میں ناکام رہا اور قاضی بھی یہ بات پتہ لگانے میں ناکام رہا کہ اخر یہ گھوڑی ان دونوں میں سے کس کی ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہو گئے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ان گونوالوں کو کہا تم ان دونوں تاجروں کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ کل اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اخر ان دونوں میں سے وہ گھوڑی کس کی ہے گونوالے اور وہ دونوں تاجر چلے گئے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک وزیر خاص نے کہا حضور آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اخر گھوڑی ان دو بھائیوں میں سے اصل حق دار اس گھوڑی کا کون ہے تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے پاس ایک ترقیب ہے وزیر نے کہا حضور کہ اس طریقے سے تو سلطان نے حکم دیا کہ ایک دنبا اور ایک بکرا بازار سے یعنی کے منڈی سے لے کر ان دو بھائیوں کے دروازے پر بانگ دو اور پھر صبح ہوتے ہی دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر آمین کے اندر ایک تاجر رہتا تھا اس کے عمر تقریباً ساڑ سال سے زیادہ ہو چکی تھی اس کے دو بیٹے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ بازار میں تجارت کا کام کرتے تھے اس تاجر کی آمین شہر کے بازار کے اندر بہت ساری دکانیں تھی اور اس کے نیچے بہت سارے ملازم کام کرتے تھے وہ تاجر مصر شام لیبیا اور بڑے بڑے ممالک میں جاتا اور سامان خرید کر لے آتا اور واپس آکر اسکندریا اور آمین شہر کے بازاروں کے اندر اچھے خاصے داموں پر بیشتا اور اسی طرح وہ اپنی زندگی میں بہت بڑا تاجر پن چھگا تھا ایک دن وہ تاجر عرب سے گزرتا ہوا کافلے کے ساتھ آ رہا تھا تو اس کی نظر عرب کے ایک بڑے فقیر پر پڑی بڑا فقیر بازار کے اندر ہاتھ میں لال لگام پکڑے سفاید گھوڑی کے ساتھ کھڑا یہ آواز لگا رہا تھا ارے کوئی یہ گھوڑی مجھ سے خریدنا چاہتا ہے جب اس تاجر نے اس گھوڑی کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا کیونکہ اس جیسی خوبصورت اور عالی نسل والی گھوڑی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے کافلے کو چھوڑ دیا اور اس بڑے فقیر کے پاس گیا اور کہا حضور کیا آپ یہ گھوڑی بیچنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا جی ہاں حضور میں یہ گھوڑی بیچنا چاہتا ہوں تادر سمجھ گیا کہ ضرور اس کے کسی مجبوری نے گھوڑی بیچنے پر مجبور کیار دیا ہے اس نے قیمت پوچھی اس نے مناسب قیمت بدائی اس تادر کا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کوئی بڑی مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی گھوڑی بیچنا چاہتا ہے اس نے رقم ادا کی اور اس بڑے بزرگ سے گھوڑی لے لی اس کے بعد پوچھا حضور آپ یہ اتنی قیمتی گھوڑی کیوں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ سن کر اس بڑے فقیر نے کہا حضور میرا بیٹا شفاہ خانے کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اپنا سارا گھر بار دھان دولت بیشگر اپنے بیٹے پر لگا چکا ہوں لیکن وہ سیت جاپ نہ ہو سکا اب حکیم نے کہا ہے مزید رقم لا دو ورنہ تمہارے بیٹے کو بچانے میں میں ناکام ہو جاؤں گا بس میرے پاس ایک آخری گھوڑی بچی تھی جس کو میں نے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن اب اس گھوڑی کو اپنے بیٹے پر قربان کر رہا ہوں یہ سن کر تاجر کو بڑا ترس آیا اس نے مزید سکے اپنے تھیلے سے نکالے اور اسے کہا حضور یہ سکے بھی اپنے پاس رکھ لے اور اپنے بیٹے کا علاج کروائیں اگر راب نے چاہا تو اللہ تعالی تمہیں مزید تمازے گا بڑے فقیر نے اس تاجر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا اب اس تاجر نے گھوڑی کو اپنے ساتھ لیا اور دورتا دورتا کافلے کے ساتھ آملا جب کافلہ آمین شہر کے اندر پہنچا تو بازار کے تاجروں نے اس کے پاس گھوڑی دیکھی تو ہر تاجر اس گھوڑی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا کیونکہ اس جیسی خوبصورت اور عالی نسل والی گھوڑی آج تک پورے آمین شہر کے اندر کسی نے نہیں دیکھی جب لوگوں نے اس کے پاس گھوڑی کو دیکھا تو لوگوں نے اس گھوڑی کی قیمت لگانا شروع کر دی اور اس گھوڑی کو بیچنے کی پیشکش کرنے لگے تاجر نے کہا میں نے یہ گھوڑی بیچنے کے لئے نہیں خریدی یہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا یہ بات جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ اس کے پاس آتے اور اسے گھوڑی بیچنے کی پیشکش کرتے اور اسے اپنے لالچ میں پھنسانے کے لئے اچھی خاصی رقم کی پیشکش کرتے لیکن وہ تاجر زندگی کے بہت سارے معاملات کو سمجھ چکا تھا وہ کسی کے بعد میں موں نہ آیا اور اس نے گھوڑی کو اپنے پاس رکھا اور حتہ کے دن دبنی قیمت پر بھی گھوڑی کو نہ بیچا اب واق گزرتا رہا چاند سال بعد اس تاجر کی موت ہو گئی پیچھے اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام شمس تھا دوسرے کا نام ابو بکر تھا شمس بڑا تھا اور ابو بکر چھوٹا تھا واق گزرنے لگا چاند ماہ تو ان دو بھائیوں میں کو اپنے باپ کی موت نے بڑا دھچکا دیا لیکن پھر واق کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بابا کے غم کو گھلا دیا اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینے لگے وہ دولوں بھائی ایک ساتھ تجارت کرتے گھر کے معاملات بھی دیکھتے اور اپنی زندگی بڑی آسانی سے گزر بسر کر رہے تھے اب جو گھوڑی ان کے بابا کے پاس تھی اس گھوڑی کی دیکھ بال ابو بکر کرنے لگا جو کہ اس سوداغر کا دوسرا بیٹا تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور اسے اپنے بابا کی گھوڑی سے بڑا پیار تھا وہ دونوں اس گھوڑی کی اہمیت کو کبھی نہ جان سکے کیونکہ ان دونوں کو کبھی گھوڑے پالنے کا شوق نہ تھا واق گزرتا رہا اور ان کے باب کو اس دنیا سے گائے ہوئے دو سال گزر گئے ان دو سالوں کے اندر ابو بکر ہی گھوڑی کو چارہ کھلاتا اس کی دیکھ بال کرتا کبھی وہ بیمار پڑ جاتی تو ابو بکر ہی اس کو حکیم کے پاس لے کر جاتا دو سال بعد ایک دن ابو بکر اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر بازار کے اندر آیا تو ایک تاجر نے کہا اے شمس یہ وہی گھوڑی ہے جو تمہارے بابا عرب سے لے کر آئے تھے اس نے کہا جی ہاں یہ میرے بابا کی گھوڑی ہے تو اس نے کہا کیا گھوڑی تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی شمس نے کہا نہیں وہ گھوڑی میری چھوٹے بھائی کی ہے اور نہ ہی میری بلکہ وہ ہمارے بابا کی ہمارے پاس آخری نشانی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے بابا کی گھوڑی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی دیکھ بال کرتا ہے وہ تاجر بڑا چالاک تھا اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان درار ڈالنا چاہتا تھا اس نے کہا یہ تم سمجھتے ہو کہ وہ گھوڑی تمہارے بابا کی آخری نشانی ہے بلکہ اس گھوڑی پر تمہارے چھوٹی بھائی نے قبضہ کر لیا تم جانتے ہو یہ گھوڑی کتنی قیمتی ہے تمہارے بابا کا جتنا اس بازار کے اندر کاروبار ہے یہ اس سے کئی گناہ زیادہ قیمتی ہے اور جس دن تمہارے بھائی کو اس گھوڑی کی امیت کا بتا چل گیا تو وہ تمہیں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا یہ سن کر شامس کے دل میں خیال آیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر اس تاجر کی بات سچ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ بابا کے مرنے کے بعد تم اور میں ہمیشہ سے اکٹھے رہے ہم دونوں میں کوئی کبھی فرق نہ رہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی آخری نشانی یعنی کہ اس گھوڑی کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تم اسطبل میں جا کر کوئی اور گھوڑا لے لو یہ سن کر ابو بکر نے کہا بھائی آپ جانتے ہیں یہ گھوڑی میرے لے کتنی قیمتی ہے یہ اس لئے نہیں کہ یہ قیمتی ہے بلکہ یہ اس لئے میرے لے قیمتی ہے کہ یہ بابا کی آخری نشانی ہے اس کو بابا نے بڑے شوق سے خریدا تھا اور دو سال گزر گئے میں نے اس گھوڑی کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھا شمس نے سمجھا کہ شاید میرے بھائی کے دل میں لالچ آ دیا ہے اس نے کہا یا تو تم یہ گھوڑی مجھے دے دو یا پھر بازار کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ میرے حوالے کر دو یہ سن کر ابو بکر پریشان ہو گیا اور کہا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں میں نے کب کہا کہ اس گھوڑی کے اندر آپ کا حصہ نہیں ہے بس میں اس کو اپنے پاس اس لئے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے شمس نے دل میں سوچا کہ شاید میرا بھائی مجھے بے وقوف بنا رہا ہے اس نے اپنے بھائی کو اس بات پر مجبور کر دیا اور قاضی کے پاس مقدمہ لے گیا اب ابو بکر کو کہا کہ تم بتاؤ کیا جاتے ہو اور پھر شمس سے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے شمس نے کہا قاضی صاحب یا تو آپ میرے بھائی کو کہیں کہ یہ گھوڑی مجھے دے دے یا پھر بازار کا سارا کاروبار لے لے یا پھر یہ بازار کا سارا کاروبار مجھے دے دے اور گھوڑی لے لے یہ سن کر شمس نے سوچا کہ ابو بکر اتنا بے وقوف نہیں کہ گھوڑی کی خاطر مجھے سارا کاروبار دے دے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر نے کہا میں ایک سکہ بھی بابا کے کاروبار سے نہیں لوں گا لیکن یہ گھوڑی میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اب قاضی نے ان دونوں کے درمیان مسئلہ حل کر دیا اور دونوں گھر نہ اٹھائے اب کاروبار شمس سمال لے لگا اور گھوڑی ابو بکر کے پاس رہنے لگی بات یہاں ختم نہ ہوئی چاند دن گزرے تو اس تاجر نے پھر شمس کے دل میں یہ وسوسہ نالا اور کہا تم سمجھو تو سہی کہ وہ گھوڑی کتنی قیمتی ہوگی جس کی خاطر تمہارے بھائی نے تمہارے بابا کے کاروبار کو چھوڑ دیا تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے اپنے بھائی کو بے وقوف بنایا ارے میاں اس نے تمہیں بے وقوف بنا دیا یہ گھوڑی اتنی قیمتی ہے کہ کوئی بھی بادشاہ اپنی آدھی سلطنت اس گھوڑی کی خاطر دے دے گا یہ سن کر شمس کے دل میں پھر سے لالا جتا اور وہ اپنے بھائی کے پاس کیا اور کہا یہ گھوڑی تم مجھے دے دو اور یہ سارا کاروبار تم لے لو اس نے کہا تم نے قاضی کے سامنے خود میری پیشکش کو قبول کیا تھا اب دوبارہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو ابو بکر نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کے پیچھے اس تغلیز تاجر کا ہاتھ ہے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا لیکن ابو بکر نے گھوڑی دینے سے انکار کر دیا جب گاؤں کے لوگوں نے ان دونوں کا جھگڑا سنا تو ان کے گھر دوڑتے ہوئے آئے اور ان دونوں سے معاملہ پوچھا تو ان دونوں نے انہیں معاملہ بتایا تو یہ سن کر گاؤں کے لوگوں نے شمس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ تم نے پہلے ہی اپنے بھائی کے ساتھ جاتی کی ایک گھوڑی کے بدلے میں سارا کاروبار لے لیا اور اب تم اسے وہ گھوڑی بھی لینا چاہتے ہو شمس نے کہا نہیں یہ گھوڑی بہت قیمتی ہے اس لیے تو یہ مجھے اتنے کاروبار کے بدلے میں بھی نہیں دینا چاہتا لیکن ابو بکر چپ کر کے کھڑا تھا کہ یہ گھوڑی صرف میں اپنے بابا کی آخری نسانی سمجھ کر رکھنا چاہتا ہوں ان دونوں کے درمیان مسئلہ سلجنے کی بجائے اور بڑھنے لگا اور وہ گھوڑ کے لوگوں نے ان دونوں کو پکڑا اور وقت کے سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت کے اندر جا پہنچے اس وقت دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سو سے زیادہ مقدمات لوگوں کے سن چکے تھے سپائی کا دروازہ بند کرنے لگے تھے کتنے میں محل کے دروازے پر موجود کھڑا سنتری دوڑتا ہوا آیا اور آدھا دروازہ کھولا اور کہا سلطان معظم اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں سلطان نے اجازت دی تو اندر داخل ہوا سلطان کے درمیان سامنے وہ کھڑا سر جکائے کہنے لگا عزور محل کے دروازے پر آمین شہر کے ایک گاؤں کے دو تاجر اور آدھے گاؤں کے بزرگ کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان سلطان ایک گھوڑی کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا ہے جہازہ ہم ایک ہفتہ دربار کی انتظار نہیں کر سکتے جہازہ آپ سلطان سے درخواست کریں کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے مقدمے کو سلجھائیں ورنہ یہ دونوں بھائیوں میں سے ایک دوسرے کا قتل کار ڈالیں گے جب یہ سارا معاملہ سنتری نے سنا تو سلطان کو بتایا سلطان نے کہا ان دونوں کو اندر لے آؤ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرنے کا حکم دیا اور سارا معاملہ پوچھا شانس اور ابو بکر نے اپنی جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ سنایا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابو بکر کو کہا اب تم بتاؤ تم یہ گھوڑی اپنے بھائی کو دینا چاہتے ہو یا نہیں اس نے کہا نہیں سلطان معظم اگر میرا بھائی میرے بابا کی وراست میں مجھے ایک سکہ بھی نہ دے تو میں کچھ نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ گھوڑی اس کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس گھوڑی کی میں پچھلے دو سال سے دیکھ بال کر رہا ہوں تو اتنے میں شمس کہنے لگا نہیں سلطان معظم یہ جھوٹ بول رہا ہے پچھلے دو سال سے یہ گھوڑی ہمیشہ سے میرے پاس رہی میں اس کی خدمت کرتا رہا ہوں اس کی ہر ایک ضرورت کا خیال رفتا ہوں بابا کے جانے کے بعد میں نے اس گھوڑی کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور جانے نہیں دیا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی پریشان ہو گئے کیونکہ ان دونوں کی باتیں سچی لگ رہی تھی سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو گاؤں والوں نے کہا سلطان معظم ہم گاؤں والوں نے کبھی کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی ہر کے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ گھوڑی پچھلے دو سالوں سے کس کے پاس تھی یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی سخت پریشان ہو گئے تو ابو بکر چیخ کر کہنے لگا سلطان معظم یہ بات میرا بھائی جانتا ہے کہ گھوڑی پچھلے دو سالوں سے میرے پاس رہی لیکن اب یہ جھوٹ پول رہا ہے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے حکم دیا حاضر ہونا سارے گھوڑے اور وہ دونوں تاجر جلے گئے اگلے دن اس گھوڑی کی سماعت ہوئی وہ دونوں تاجر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا دربار فریادو سے کھچا کھچ برا ہوا تھا لیکن سب لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ دونوں بھائی تھے سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر ان دونوں کے درمیان سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی سچ اور جھوٹ کو کیسے نکالے گا کوئی کہہ رہا تھا کیونکہ وہ سوداغر یعنی تاجر کا بیٹا ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ گھوڑی ابو بکر کے پاس جائے گی تھوڑی دیر گزری سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے حکم دیا کہ گھوڑی کو سامنے کھڑا کیا جائے گھوڑی کو سامنے کھڑا کیا گیا تو اتنے میں سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے ابو بکر کو کہا تم اس گھوڑی کو ایک لات مارو ابو بکر حیران و پریشان ہو گیا اور کہا حضور آخر کیا وجہ ہے میں اپنی اتنی سب سے پیاری گھوڑی کو لات کیوں ماروں سلطان نے کہا یہ میرا حکم ہے ابو بکر نے گھوڑی کو لات ماری اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے شمز کو کہا جو کہ اس تاجر کا بڑا بیٹا تھا سلطان نے کہا اب تم اس گھوڑی کو لات مارو اب شمز جیسی اس گھوڑی کے قریب گیا اور اسے لات ماری سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے فوراں حکم دیا کہ یہ گھوڑی ابو بکر کے حوالے کی جائے اور کیونکہ اس گھوڑی کا اصل حق دار ابو بکر ہے یہ سن کر سب فریادی سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر سلطان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ گھوڑی ابو بکر کے پاس رہی تھی اور وہی اس کا اصل حق دار ہے تو سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے کہا کہ جب میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ گھوڑی پہلے کس کے پاس تھی تو دونوں اپنی اپنی جگہ صفائی بیان کر رہے تھے لیکن جب میں نے ان دونوں کو گھوڑی کو لاک مارنے کا حکم دیا تو جب ابو بکر نے گھوڑی کو لاک ماری یہ گھوڑی سے سخت پیار کرتا تھا اس کی ہر ایک ضرورت کا خیال لگتا ہے یعظہ گھوڑی نے اس کی پیار سے ملاک مارنے کے بوجود کوئی بھی رد عمل زہر نہیں کیا بلکہ خاموش کری رہی لیکن جیسے ہی شمس نے لاک ماری گھوڑی نے اس کی درف غصے والی نظروں سے دیکھا اور زمین پر پاؤ مارنا شروع کر دیئے اسے یہ صاف ظہر ہو گیا کہ یہ گھوڑی پہلے ابو بکر کے پاس رہتی تھی یعظہ یہ گھوڑی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابو بکر کے پاس رہے گی اور شمس اس کے بدلے میں اپنے بھائی سے جتنا بھی حصہ بنتا ہے وہ لے لے یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین عیوبی نے اکل مندی سے ان دو بھائیوں کے درمیان اتنا بڑا جھگڑا ہونے سے ختم کر دیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے شمس کو کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ گھوڑی اتنی قیمتی ہے کہ تمہارے بابا کی ساری جیداد اس کے بدلے میں کم ہے یہ سن کر اس نے کہا سلطان معظم یہ بات مجھے فلان تاجر نے کہی جتنے میں اس کا بڑا بھائی بول پڑا سلطان معظم وہ تاجر ہم دونوں بھائیوں کو لڑوانا چاہتا تھا اس لئے یہ میرے بھائی کو ورغلاتا تھا کیونکہ میرے بھائی گھوڑوں کی قیمت کے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتے اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے ان دو بھائیوں کے درمیان شلعہ کروائی اور عدالت کو برخواست کر دیا موسیقی